اسلام علیکم دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ڈائمنڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ڈائمنڈ اصلی ہے یا نکلی نو ڈراما نو کلک بیٹ تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈائمنڈ ہے اگر آپ نے ڈائمنڈ پرچیز کیا ہے یا کہیں سے ملا ہے آپ کو ڈائمنڈ آپ کے گھر کی گلی سے یا گھر کی بیک سائٹ سے یا سمندر سے آپ کو ڈائمنڈ ملا ہے یا کسی پہاڑی سے نکال کے لائے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ڈائمنڈ اصلی ہے یا نکلی تو اس کے لئے ہم ہم بیسٹ 3 میٹھرٹس بتائیں گے اصلی ڈائمنڈ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس پر کوئی بھی پتھر رگڑا جائے تو وہ پتھر ٹوٹ جائے گا اس پتھر پر خراشیں آ جائیں گی لیکن ڈائمنڈ پر کوئی خراش نہیں آئے گی تو پہلا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے گرائنڈنگ سٹون گرائنڈنگ سٹون کے بارے میں سنا ہوگا یہ ہے گرائنڈنگ سٹون جو آپ کو تصویر میں دکھایا جا رہا ہے اس پر جب ہیرے کو رگڑیں گے اصل ڈائمنڈ کو رگڑا جائے گا گھیسا جائے گا تو اس پر کوئی خراش نہیں آئے گی گھسنے سے رگڑنے سے اس ڈائمنڈ پر کوئی کسی قسم کی کوئی خراش نہیں آئے گی تو اس سے ثابت ہوگا کہ یہ ڈائمنڈ اصلی ہے بڑی بڑی کمپنیز ڈائمنڈ خریدنے وقت اسی طریقہ کار کو استعمال کرتی ہیں یہ سب سے بیس طریقہ ہے ریل ڈائمنڈ کی شناخت کے لئے نمبر ٹو ہیرے کو ڈائمنڈ کو شیشے پر یا پتھر کی پلیٹ پر آپ جس سمت میں لائن لگائیں گے اس سمت میں اس پر ایک لائن لگتی جائے گی اور تو اس لکیر میں کوئی بھی گیپ نہیں آئے گا وہ ایک لائن میں لکیر لگ جائے گی اگر تو اس لکیر میں گیپ آ رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائمنڈ اصلی نہ ہو اگر وہ آپ کے ایک ہی پریشر سے ایک ہی دباؤ سے سیدھی لائن لگاتے جا رہے ہیں اور لائن لگتی جا رہی ہے تو شیشہ جو ہے وہ دو ایسوں بڑا سا اس کو جھٹکا دینے پر دو ایسوں میں تقسیم ہو جائے گا تو اس سے بھی ہم شناخت کر سکتے ہیں کہ یہ ڈائمنڈ اصلی ہے جب بھی ڈائمنڈ پر بھاپ دی جاتی ہے موہ سے یا کسی چیز سے آپ بھاپ دیں گے تو فوراں بھاپ کا اثر اس پر سے ختم ہو جائے گا یعنی کہ اس کی چمک برقرار رہے گی جبکہ نکلی ڈائمنڈ کی چمک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور بھاپ اس پر جمعی رہتی ہے تو یہ تین بیس طریقے ہیں دوستو یہ ویڈیو میں نے بہت محنت سے بنائی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو حوصلہ افضائی ضرور کیجئے لائک کمنٹ اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ